مہاراستر کے ممبئی میں دھارمک بھاونائے بھڑکانے کے معاملے میں تین لوگوں کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے دراصل یہاں ایک مٹن شاپ کے مالک کے خلاف بکرے پر رام لکھنے کا عروپ لگا تھا تصویریں سامنے آنے کے بعد ہندوستنگٹھنوں نے عروپی کے خلاف کیس درج کریا تھا جس کے بعد اب پولیس نے ایکشن لیتے ہوئے مٹن شاپ کو سیل کر دیا ہے معاملہ نوی ممبئی کے سی بی دی بی لپور علاقے کی ہے یہاں پولیس کو ایک شکایت میں لیے کہ ایک دکاندار قربانی کے لیے بکرہ بیچ رہا ہے لیکن بکرے پر اس نے رام لکھا ہوا ہے سامنے آنے تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بکرے کے شریر پر پیل رنگ سے رام لکھا ہوا ہے گوڈ لگ گوٹ میٹ شاپ پر بیچنے کے لیے لائے گئے اس بکرہ کی فوٹو بائرل ہوئی تو اس کا ویروت شروع ہوا اور پولیس اس کی شکایت کی ہے کچھ لوگ اس پر ہنگامہ کرنے کی کوشش کرنے میں لگے ہوئے ہیں اس کے بعد نوی مومبئی پولیس نے فیار درش کی اور مٹن شاپ کے مالک کو حراست میں لے لیا ہے بتایا کہ پولیس نے کل تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور دکان کو سیل بھی کر دیا ہے بتا دے کہ اس سے پچھلے سال دوزار تھے اس میں مومبئی کے میرہ روڈ علاقے سے بھی کچھ ایسا ہی معاملہ سامنے آیا تھا جہاں ایک آباس یہ پریسر میں ایک مسلم وقتی بکروں کو قربانی کے لیے لے کر آیا تھا یہ بات وہاں رہنے والے سوسائیٹی کے لوگوں کو راس نہیں آئی اور انہوں نے بیروت کرنا شروع کر دیا سوسائیٹی کے لوگوں نے جیشور رام کنارے لگائے اور انہوں نے مان چالیسہ کا پارٹ بکیا سوسائیٹی کے لوگوں نے کہا کہ یہاں نیم ہے کہ کوئی بھی پشروب پریسر کے اندر نہیں لائے جا سکتا ہے انہوں نے مانگ کی کہ ان بکروں کو قربانی کے لیے لائے گیا ہے اور انہیں باہر کیا جائے